چھت سے کودنے کے لیے تھا یار تھا وہ مسٹر شیوان صاحب کی کچھ ہفتوں میں تم نے حالت خراب کرتی ہے ایشلی کہیں میں اس کے ساتھ جاتی تو نہیں کر رہی شاباش شاباش تو شمال اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی ہے جو بھی ہے آشلی تو کل سب ختم ہونا ہی تھا ہاں پھر وہی بکواس ارے ٹھیک ہے ختم ہونے والا تھا لیکن ایسے نہیں کیا جاتا اور تم بھی تہسین انکل کو اچھی طرح جانتی ہو یار پتہ نہیں کیا سزا دیں گے وہ شیوان کو اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم شادی کا جھوٹ جلدی ختم کرنا چاہتی ہو آ گیا آپ حضرت کس موسے آئے ہو تم یہاں پر چلو نکلو یہاں سے ارے تم تو چپ ہو جاؤ جس کو دیکھو صبح سے اوپر چڑھا جا رہا ہے تم میری بات سنو ایشلی تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تہسین انکل نے شیوان کے ساتھ غلط کیا ہوگا اور اگر میں تہسین انکل کو تھوڑا سا بھی جانتی ہونا تو نوال میڈم اس وقت میت کی بریانی بنا رہی ہوں جو بھی ہو میں اب اس کی اور ٹینشن نہیں لے سکتی میرے پاس ویسی بہت ٹینشن ہے رہنے دو ایسی سب کچھ ہو رہا ہے ہونے دو میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں یار میت کی بریانی سمجھو میت کی بریانی اور میرے خیال سے تو تہسین انکل نے شیوان کو اب تک دفنا بھی دیا ہوگا شیوان کی قول شیطان کو نام لیا اور شیطان حاضر ارے رک جاؤ ایشلی مجھے تو دو نا کیا کر رہی ہو اس سے الگ نہیں ہو سکتی شیوان ٹھیک ہے نا ہماری ڈیل تھی مد بھولنا یہ ہماری اس بات پہ پہلے ہی ڈیل ہو چکی تھی ایک بات بتاؤ مجھے تمہارا مسئلہ کیا ہے یہ جھوٹی شادی کا ڈراما کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا بتاؤں تم میری بات سنا یہ دیکھو یہ کیا ہے دکھاؤ پیسے ہیں نہیں میڈم یہ وہ روپیا ہے جو بس کا قرائے دینے کے بعد میرے پاس بچا ہے میں برباد ہو گیا ہر چیز ختم ہو گئی مجھے یہاں آنے کے لیے بس پکڑنی پڑی بس میں آیا ہوں میں ہائے 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 فاقی بہت دکھوا اب کیا کروں میں میں تو روز بس میں بیٹھتی ہوں اس میں ایسی گونسی پوری بات ہے نہیں میں نے برا کب کہا میرا یہ مطلب تھوڑی تھا ہر چیز کو غلط طرف کیوں لے کر جاری ہو تم یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ میں گھر سے بے دخل کر دیا گیا ہوں گھر سے نکال دیا گیا ہوں میں میں کتنا معصوم ہوں میں اتنا معصوم ہونے کے باوجود بھی اپنے باپ کی نظر میں جھوٹا ہوں میں نے جھوٹ کہا کیا اس میں میری غلطی ہے بتاؤ مجھے دیکھو کیسے نظریں چُرائی ہیں کیونکہ میری کوئی غلطی نہیں تمہاری غلطی ہے دیکھو تم میں ذرا بھی احساس نہیں ذرا تو احساس کرو میرا دیکھو کیا حالت ہو گئی میری سب کچھ گھو دیا میں نے اس معاملے میں پڑھ کے غریب سا آدمی بن گیا ہوں میں اور وہ کیوں صرف اور صرف تمہارے چکر میں اپنے بابا کی نظر میں گر گیا میں یہ دیکھو ایک روپیہ اس سے میں دوبارہ گھر کیسے جاؤں گا دیکھو 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 اسے دیکھو کیسے اسے پٹانے کے لیے کود کود کے باتیں کر رہا ہے نہیں ایشلے نہیں میں نے غلطی کہ شمال کو اسے بات کرنے کے لیے بھیج دیا یار آپی ہمیں ان کے درمیان نہیں پڑھنا چاہیے ہے نا ہمیں کیا ان سے وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان نہیں پڑھنا چاہیے آپ نے بھی سنا ہوگا بس اس لیے میں نے سوچا ابھی بتاتی ہوں ابھی بتاتی ہوں یہ کیوں آ گیا یار پھر سے تم کیوں نہیں سمجھ رہا میری بات کو یہ باغل چوکلٹ رو پھول لے کر آ رہا ہے یار بے شرم گرا ہوا انسان اس کے دماغ میں ضرور کچھ چل رہا ہے پکا کچھ کرے گا اپنا یہ راما بند کرو چلو بیٹا کنان آج کا دن تمہارا ہے شمال تمہارے لیے استمبول میں ہے وہ صرف اور صرف تمہارے لیے شہر میں آئی ہے جاؤ جا کے اس شہر کو فتح کر لو اب یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے بابا نے کہا ہے کہ تم اپنی بیوی کے بغیر گھر مت آنا تم چلو نا میرے ساتھ چلو کہہ دینا غصے میں جھوٹ بول دیا تھا دیکھو بابا تم پہ بھروسہ کر لیں گے بعد میں تم جیسا چاہو ایسا ہوگا میں قسم کھاتا ہوں ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو لیکن ابھی میرے ساتھ چلو پلیس دیکھو شمال منہ مت کرنا پلیس شمال دیکھو دیکھو کیسے برین واش کر رہا ہے لڑکی کا اس کو تمہیں بتاتا ہوں رکو رکو بھائی کہاں جا رہے ہو ہم سے بھی تو بات کرتے جاؤ میں میں وہ ابے تم کیسے آدمی ہو یار تو لفظ نہیں نکل پا رہے تمہارے موں سے تمہیں ڈاکٹر کس نے بنا دیا وہ میں داما جی وہ وہاں پہ اسلام علیکم آپی خوشان دے داما جی داماد داماد کون کہنا تمہاری آپی اسے ڈراماد کہہ رہی ہے جی آپی کیا ہوا آپی کیا ہوا کیا ہو گیا کچھ نہیں تمہارا والا تم سے ملنے آیا ہے کیا تمہارا والا تم سے ملنے آیا ہے ایشلی کیا ہوا ہے مجھے کچھ بتاؤ گی ہاں بتاؤں گی تمہیں تھوڑا عجیب سا ضرور لگے گا لیکن سب کچھ بتاؤں گی تمہیں داماد جی آپ کو کہیں برا تو نہیں لگا نا نہیں دراصل میں آپ کو کچھ برا نہیں لگا اس کو برا کیوں لگے گا مطبع چوکلیٹ اور پھول لے کر آیا ہے اس پہ برا ہی کی کیا بات ہے کیوں کینان قسم سے بابا کو بھی آپ بہت پسند آئے اور ایشلی تو آپ کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے ظاہر سی بات ہے انسان اتنے عرصے بعد کوئی ڈھنکا لڑکا دیکھے گا تو اسے کچھ سکون تو نصیب ہوگا نا بہت شکریہ بہت شکریہ وہ میں دراصل یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ان کے بابا سے ملتا چلے جاؤں کچھ مت پوچھو کچھ مت پوچھو انہیں گاؤں میں ایک ضروری کام تھا اس لیے چلے گئے وہ اسی حالت میں اچھا میں نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں ایشلی کافی جاؤ بیٹا کافی لے کر آؤ ارے بیٹا ایسے کیسے بیٹھی بھی ہو جاؤ ہمارے دامات جی آئے کچھ کافی وافی بنا کر لاؤ بلکل لاتی ہو میں پیلوں گا یالہ ایشلی اس کو چاہتی نہیں تھی پھر اچانک اسے ہو کیا گیا وہ اندر چلا گیا وہ اندر چلا گیا اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں دیکھو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا نے تمہیں اور مجھے دونوں کو گھر سے نکال دیا سمجھ لو پاگل ہو گیا یہ شیمال کے لیے آیا اور ایشلی کے چکر میں پھنس گیا اب اس سے نکل نہیں سکتا اسے کہتے ہیں شکاری خود شکار ہو گیا ارے لیکن تم نے بھی تو شیمال کو نہیں منائے نہیں بھائی نہیں وہ ضرور بابا کو پسند آ گیا ہے ورنہ آپ ہی اسے اندر نہیں بلاتی میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بابا کو پسند کیسے آ گیا دیکھ رہے ہو ہاں بیٹا میں بھی دیکھ رہا ہوں ناراض ہو مجھ سے تم سے کیوں ناراض ہوں گی اس سب کی سمجھدار تم نہیں ہو بلکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے اور تمہیں بھی ساتھ میں پسندیا ہے میں نے مجھے چھوڑ دوں یار ابھی اس وقت تمہارے بارے میں سوچنا زیادہ ضروری ہے ہمیں تمہارا سوچنا چاہئے میرے مسئلے میں سوچنے کو کچھ نہیں بچا ہم اس مسئلے میں بری طرح پس چکے ہیں جتنا کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی دستے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے میں دلدل میں ہوں اور زندگی اُلجسی گئی ہے اور جسے میں چاہتی ہوں اسے تم نے اپنا بوائی فرینڈ بنا لیا ہے یہ کیسا مزاق ہے یار مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا میں نے جس سے شادی کیا اس سے میں نفرت کرتی ہوں اور بابا کو وہی آدمی پسند ہے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے مجھے تو شروع سے ہی پتا تھا تم نے اس آدمی سے شادی صرف مجھے جلانے کے لئے کی تھی ہے نا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو باہر جا کر بیٹھو کہیں نہیں جاؤں گا اور یہ سب سننے کے بعد تو کہیں نہیں جاؤں گا مجھے نہیں پتا کہ تم نے اپنے کانوں سے کیا سنا ہے آپ ہی آ سکتی ہیں اس وقت فوراں یہاں سے چلے جاؤ میں نے جو سنا وہ مجھے اچھے سے یاد ہے چھوڑو اس کا ہاتھ پاغل ہو گئے ہو کیا مو توڑ دوں گی تمہارا میں چھوڑ دو اس کا ہاتھ سمجھ نہیں آتی تمہیں ایک بار کی بات اگر ابھی آپ ہی آگئی تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا یہاں پر وہ اتنی جلدی نہیں آئیں گی شیمال اب ہم تھوڑ آرام سے بات کرتے ہیں چلو اب زد چھوڑ دو ایشلی ٹھیک کہہ رہی ہے تم جاؤ یہاں سے چلا جاؤں گا بلکل لیکن اگر مجھ سے صحیح طریقے سے بات کرنے کا وعدہ کرو تو مجھ سے نہ بھاگنے کا وعدہ کرو گی تو میں چلا جاؤں گا ارے پاغل کیا چیز ہو تو چاہ چیز ہو کیا بھوم رینگ کی طرح جتنی دور پھیکو اتنا ہی لوٹ لوٹ کے واپس آتا ہے اتنا ہی لوٹ لوٹ کے واپس آتا ہے یہ کیا حرکت ہے یار میں نے تمہارے جیسا بے شرم انسان آج تک نہیں دیکھا شکر مناؤ کہ باجی ابھی یہاں ہے ورنہ میں تمہارا موہ توڑ دیتی نہیں میں وعدہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا شیمال ہم بات کریں گے نا موسیقی